بے زبانوں کو کوئی مراد پانا چاہتے ہیں کوئی مشکل پانا چاہتے ہیں کوئی مسائل حل کروانا چاہتے ہیں آپ ان بے زبانوں کو حدیعہ کریں آمال کا اور ان سے کہیں ہمارے لئے دعا کریں اللہ ہماری عزیز رب کیوں ان میں گناہ نہیں ہے آپ جانداروں کو آمال کا حدیعہ کریں اور انہیں دعاوں کا کہیں پچھو کے ڈسے کا علاج ہے یہ آئیت ڈسے کا علاج ہے آپ پڑھ کے پھون پاندھے لعاب لگا لیں بہت کمال آئیتیں ہیں ہزار مغفرت اور رحمتیں بھیجتے ہیں اس قبر پہ جس کو ایک بار کلمہ پڑھ کے آپ دے پاس وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بلیاں بولتی ہیں گر جی بلیاں بولتی ہیں بلی سے محبت کرو چارہ کتے کو پالنا اس وقت ہے جب آپ کا بڑا گھر ہے بچے کے مراحل کا اللہ نے نظام چالیس دن کے بعد کتہ اور کالی بلی میں فرق ہے اللہ کی حبیب میری آقا سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے سب سے پہلے جو چیز بنائی ہو مسجد بنائی جو آج مسجد نبی کچھ مہم میں چلائیں ان میں ایک مہم تھی کتے مار انہیں بلیوں سے محبت کی پھر حضور نے فرمایا اب چھوڑو اب جو کالا کتہ نظر آئے اس کو ختم کرو میں اصحاب کاف کے نام پڑھتا ہوں الہی بحرمت یملی خان مقسل مینہ کشفتت تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس وقلب ہم کتمیر میں ترکیہ میں ایک شہر ہے تارسوس تارسوس اس کی غار ہے وہاں گیا ہوں ایک دعوت ہوتی ہے وہ ایک لمبہ عمل ہے میں اسے حوالہ دے رہا ہوں کالا کتہ اب بات چلی ہے کالی بلی کی میرے حضور نے بلیوں کو پسند رہا ہے ایک صحابی تھے ان کا نام عبدالشمس تھا شمس کا بندہ حضور نے ربکھا عبداللہ اللہ کا بندہ ان کے پہلوں میں بلی تھی وہ بلیوں سے محبت کرتے تھے تو حضور نے فرمایا اوہ بلیوں کا باپ ابو حریرہ ابو حریرہ سارے جانتے ہیں تو بلیوں سے محبت آج بھی حرم میں مکی مدنی حرم میں مکہ میں بلیاں موجود ہیں اور یہ جو کالی بلی ہے نا کالی بلی اب یہ کالی بلی کاٹ جائے راستہ کاٹ جائے نہیں بلیاں اچھا پاس وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بلیاں بولتی ہیں کہ یہ بلیاں بولتی ہیں بڑی بڑی انوکھی آوازیں نکالتی ہیں اللہ نے ان کی افسیس کا نظام رکھا ہے ان کے نار اور مادے ملنے کی ترتیب رکھی ہے اس وقت کی آوازیں ہوتی ہیں اور یہ خاص محبت کرو بلی کو کھانا دو ایک عملہ اور بتا دوں بلی کا اور یہ میرے پاس اس کے مستند حوالے موجود ہیں بعض وقت انسان ناواقفیت کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے کہاں سے لائے آپ جانداروں کو آمال کا حدیعہ کریں اور انہیں دعاوں کا کہیں اچھی مرہوم کو ایک دفعہ کلمہ دیتا ہے صحب قبر کو کوئی بھی ہے پیارا ہے کرج عزیز ہے اور میں اللہ چار ہزار نیکیاں قبر میں داخل کرتے ہیں چار ہزار گناہ ماف کرتے ہیں چار ہزار درجے بلند کرتے ہیں اور چار ہزار مغفرت اور رحمتیں بھیجتے ہیں اس قبر پر جس کو ایک بار کلمہ پڑھ کے آپ دیتے ہیں اتنا مراجر ہے بے زبانوں کو کوئی مراد پانا چاہتے ہیں کوئی مشکل پانا چاہتے ہیں کوئی مسائل حل کروانا چاہتے ہیں آپ ان بے زبانوں کو حدیعہ کریں آمال کا اور ان سے کہیں ہمارے لئے دعا کریں اللہ ہماری عزیز رات کیوں ان میں گناہ نہیں ہے روایات ہے صحیحین کی روایات ہے کہ فرمایا ایک فاہشہ عورت تھی اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور رب نے اس کو بخش دیا اور ایک نیک عورت تھی اس نے بلی کو بند کر دیا اور بلی بند ہو کے آخر مر گئی اس کی پکڑ میں جہنم میں چلی گئی یہ روایات میں ہے جانوروں کے ساتھ شیخ بہت دین نقش بند رحمت اللہ علیہ کو خواب میں آیا کہ ایک ایک خارشی کتہ ہے خارشی کتہ جس کو کوئی وارث نہیں اس کی غزہ کا انتظام کر میں اس کی غزہ میں پرورش میں تجھے اپنے نام کی گلائت ہوں وہ کوئی ہے بس آپ کا کام اس کا اکرام کرنا ہے اس سے محبت کرنی ہے دیکھیں کتے کو پالنا اس وقت ہے جب آپ کا بڑا گھر ہے حفاظت ہے اس وقت اجازت ہے اک سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے میں اکثر اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں بیٹا خیال کرنا یہ دل میں نہ آئیں دل سے ہر وقت پوچھتے رہنا کہ یہ میں نے کتے کیوں رکھے ہیں اللہ تیری رضا سمجھ گے یا اپنا عشق اور محبت سمجھ گے بڑا حساس معاملہ ہے میں خود ڈرتا ہوں تو یہ جو آیت بتا رہا تھا یہ آیت اور کالی بلی اس سے نہیں ڈرنا چاہیے بلیوں کا اکرام کریں بلیوں سے محبت کریں انسان کا بعض وقت خیال کسی عمل پر غالب آتا ہے پھر کہتے دیکھو بلی آئی تھی نا یہ ہو گیا نظام عالم میں آداد کی دنیا وہ بہت بہت مقام ہے فجر کی دو رکعتیں ہیں تین ہو سکتی تھی مغرب کی تین ہیں دو ہو سکتی تھی دو ہو سکتی تھی سوچ ایسے اچھا پھر تسبیحات فاطمہ میں تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ تاسمان سات زمین قرآن نے بیان کیا الفاظ آداد کی دنیا میں پڑی طاقت ہے اور اس کی احتیاط ضروری ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کچھ دن اور بڑھا دے حتیٰ کہ تور پہ چالیس دن ہو گئے پھر ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل کا اللہ نے نظام چالیس دن کے بعد پھر چار مہینے کے بعد اس پہ روح اور زندگی اس کا بہت زیادہ دخل ہے ایک پوری دنیا ہے جس کا میں طالب علم ہوں بہت بڑی دنیا ہے میں ابھی تک کچھ نہیں پہنچ سکا اس طالب اس میں مختصر پہنچا ہوں لیکن ایک علم ہے اور وقت وسیل اچھا پھر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ دو چار کتابیں پڑھ لے تو کہتا ہے یہ انگریزوں کو نہیں ہوتا وہ نائلمی ہے ناواقفیت ہے انگریز ان چیزوں کو بہت خیال لگتا ہے گورہ بہت خیال لگتا ہے اور اس پہ کتابوں کی کتاب ہے آج تو ہر بندے کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا موبائل کے نام پہ ہے بہت زیادہ انگریزوں نے اس پہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں نظر پت پہ جادو جناتی اپگری کی لیبریری اس میں آپ سرچ کریں گے تو جادوی لیبریری آئے گی بہت زیادہ ایسی ہے ان چیزوں کا انگریز بہت خیال رکھتا ہے اصل میں ہوا یہ ہے ہمیں مغالطے میں ڈال دیا گیا ہے خود نفع پالیا ہے میں نے دو عمل بتائیں ایک کپڑے کی گیند کا عمل اسی مقصد کیلئے وہ رس کی ہو وہ صحت کی ہو کوئی بھی ہو لفظ بندش ہے اس کے روخ ہیں وہ رشتوں کی طرف کر دیے جائے وہ رس کی طرف کر دیے جائے وہ صحت کی طرف چیز ایک ہے دیکھئے اس کی طرف کر دیے جائے گولی وہیں جائے گی یہ جو اور دوسرا جو انہم یقیدون اقید سورت والسمای والتارک سورت تارک کی آیات میں نے بتائیں ہیں یہ بہت زبرست ہیں اچھا اس میں جتنی بندش سخت معلوم ہو اچھا ایک چیز آپ نے ابھی بیان کی کہ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ بندش ہے آیت مبارکہ وہ ہیں جو جادو نہیں بھی ہے یہ نظر پت کا کاٹ ہے یہ آیت یہ جادو کا کاٹ ہے یہ بندش کی کاٹ ہے یہ بیماریوں کی کاٹ ہے جیسے میں نے عرض کیا نا بھیڑ سامپ وغیرہ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ پڑھیں جب دیکھیں کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے تو پھر ہر نماز کے بعد پچیس بار پڑھیں اور بہت ڈوب کے پڑھیں توجہ سے پڑھیں یہ آیت یہ جادو کا کاٹ ہے یہ بندش کی کاٹ ہے یہ بیماریوں کی کاٹ ہے جیسے میں نے عرض کیا نا بھیڑ سامپ وغیرہ آئیت مبارکہ بہت زیادہ پڑھیں جب دیکھیں کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے تو پھر ہر نماز کے بعد پچیس بار پڑھیں اور بہت ڈوب کے پڑھیں توجہ سے پڑھیں آپ نے شادیوں کے بندش کے بات کی تھی صورت الاحزاب سبس کاغذ پہ لکھیں صورت احزاب زیر زبر نہ دیں کوئی حرج میں سبس کاغذ پہ لکھیں اسے کسی اس خاتون کے مرد کے جس کی شادی اس کے کپڑے میں لپیٹ کے کسی علماری میں کسی باکس میں اس کے سرانے کہیں رکھتے ہیں صورت الاحزاب یہ شادیوں کے لئے بہت آجمود ہے لکھ کے رکھتے ہیں نیچے اس کا نام اس کی والدہ کا نام بلدہ موسیقی